قرآن کے مطابق تیس مہینے ڈھائی سال کا عرصہ جو ہے وہ بچہ پالنے میں عورت کے لیے انتہائی ٹف ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے بچے کی طرف توجہ کے اور ہم گھنے بن کے اپنی ماں کی محبتیں بھی لے رہے ہوتے ہیں کھاپی بھی رہے ہوتے ہیں سردی گرمی سے بچانے کا بھی انتظام کون کر رہا ہے ماں کر رہی ہے اس کے بعد ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی آپ کوئی ملازم رکھ لو یار تنخواہ لے گا اور پھر اتنی محبت سے نہیں کھلائے گا سر آپ نے کھانا ہے کھالیں نہیں کھانا آپ ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں کھانا کوئی بات نہیں ہے کھاتا بچہ ہے پیٹ کس کا بھرتا ہے پیٹ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے تبیہ تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغا شدہو جب گھرپور طاقت اور خوت کو پہنچتا ہے نا انسان تو شکر گزار لوگ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں نا شکرے لوگ بھول جاتے ہیں نا شکرہ اپنے باس کے سامنے تو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا کبھی بھی سر سر یس سر 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 کرتا رہے گا اس کے سامنے آج باس کا موٹ ٹھوڑا آف ہے سر سے ذرا احتیاس سے بات کرنا یہ سلوک گھر میں باپ کے ساتھ بولو نہیں ہے نہیں چل رہا ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ چلتا ہے یہ سلوک نہ ماں کے ساتھ اُلٹا اس کی جائدادوں پر نظر رکھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ مرے گا کب اور ہمیں پیسہ ماں اگر مر گئی ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے وہ نکاح نہیں کرنے تیرے کہ جائداد کا بٹوارہ نہ ہو جائے ستیلا بچہ نہ پیدا ہو جائے کہتا ہے جب غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو حدیث میں یہ نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرہ ہے حدیث میں تُو جو کمال